ادھر بڑی خبر آئی امریکہ اور ایران کے بیچ تناو ید کے محانے تک پہنچ گیا ہے کیونکہ ایران کے ایک نیوکلئر ریسرچ سینٹر کے پاس زوردار دھماکہ ہو گیا ایران کے میڈیا کے مطابق ویسپورٹ اتنا زبردست تھا کہ اگر وہ نیوکلئر سینٹر پر ہوا ہوتا تو پورے ایران میں بھیانک تباہی مچ سکتی تھی ایران کے میڈیا کے مطابق دھماکے کے پیچھے ایران یا امریکہ کا ہاتھ ہونے کے آشنکہ جتائے گئی نیوکلئر ریسرچ سینٹر کے پاس ویسپورٹ کے بعد سے ایران اپنے دشمن نمبر ون ایران اور امریکہ پر بری طرح بھڑکا ہوا ہے اسرائیل کو بھی یہ آشنکہ ہے کہ گازہ میں سیز فائر ختم ہوتے ہی ایران اس پر حملہ کر سکتا ہے لیکن ایران کے ہتھیار اٹھاتے ہی سیدھے سیدھے امریکہ اس مہا یدھ میں کود پڑے گا یعنی پورے پشچمیشیا میں جنگ کا مہا ویدھونسک دور شروع ہو سکتا ہے جس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ایران کے نیوکلئر ریسرچ سینٹر کے پاس ویسپورٹ کے دھماکے سے اٹھی چنگاری پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں جھوک سکتی مطلب یہ کہ ایران میں ہوا یہ ویسپورٹ تیسرے ویشوید کی وجہ بن سکتا ہے کیونکہ آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ ایران کے ایکشن لیتے ہی امریکہ سیدھے سیدھے اس سے بھیڑ سکتا ہے اور اسی وجہ سے آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ اسرائیل اور ہماس کی جنگ کی وجہ سے دو خیموں میں بٹ چکی دنیا میں تیسرے ویشوید کا شنگ نہ دھو سکتا ہے کیونکہ غازہ پر حملوں کی وجہ سے اسرائیل پہلے سے ہی مسلم دیشوں کی آنکھ میں کانٹے کی طرح چوبرا ہے ایران، لبنان، سیریا اور یمن جیسے دیش تو کئی بار سیدھی جنگ کی دھمکی بھی دے چکے ہیں لیکن ان سبھی دیشوں کو پتا ہے کہ اسرائیل کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے اس کے دشمنوں کو امریکہ سے نپٹنا پڑے گا کیونکہ نہ صرف ہماس کے ساتھ جنگ میں بلکہ امریکہ لمبے وقت سے اسرائیل کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑا ہے اور دشمنوں سے نپٹنے کے لیے اسرائیل کو ہر طرح کی مدد پہنچاتا ہے لیکن خبروں کے مطابق مدد ایران کے اسفہان نیوکلیر ریسرچ سنٹر کے پاس دھماکہ کر کے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے سینے پر ایسی چوٹ دے دی جس سے ایران سمیت اس کے قریبی دیش بری طرح تل ملا گئے اور اسی وجہ سے ایران کو شک ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اس کے نیوکلیر ریسرچ سنٹر کے پاس دھماکے کو انجام دیا خبروں کے مطابق امریکہ کی دھمکیوں کو درکنار کرتے ہوئے ایران پرمانوں ہتھیار بنانے میں جھوٹا ہے اسی وجہ سے امریکہ اسے کسی بھی قیمت پر سبق سکھانا چاہتا ہے جبکہ ایسی کئی وجہ ہیں جو ایران کے نیوکلیر ریسرچ سنٹر کے پاس ویسپورٹ میں اسرائیل کا بھی ہاتھ ہونے کی طرح بشارہ کرتی ہیں کیونکہ ایران اسرائیل کا کٹر دشمن ہے امریکہ کی طرح اسرائیل بھی لمبے وقت سے آروب لگاتا رہا ہے کہ ایران دنیا کی نظروں سے چھپ کر پرمانوں بم بنانے میں جھوٹا ہے جس کا استعمال وہ اس کے خلاف کر سکتا ہے اس لئے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایران کے ہاتھوں پرمانوں بم آئے ایران کا پرمانوں کارکرم اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اسرائیل کو شک ہے کہ صرف سات دن کے اندر ہی ایران ایک ساتھ تین پرمانوں بم بنا سکتا ہے اس بات کی آشنگ کا امریکہ اور سنیت راشت کی رپورٹ میں بھی جتائی جا چکی ہے کیونکہ ایران کو در ہے کہ اگر ایران کے ہاتھ میں پرمانوں بم آ گیا تو سب سے پہلا حملہ وہ اس پر ہی کرے گا اور اگر ایسا ہو گیا تو نہ صرف پشمیشیہ بلکہ پوری دنیا میں پرمانوں ید شروع ہو سکتا کیونکہ امریکہ پشمیشیہ میں اپنے دب دبے کو قائم رکھنے کے لیے ایران پر ایکشن لینے سے پیچھے نہیں ہٹے گا خبروں کے مطابق گازہ پر ازرائیل کے حملوں کے دوران پشمیشیہ کے الگ الگ دیشوں میں چرم پنتی سنگٹھنوں نے امریکہ کے ٹھکانوں پر زبردست حملے کیے اور ان حملوں میں امریکہ کو بھاری نقصان ہوا نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق امریکہ نے سیریا اور عراق میں اپنے ٹھکانوں پر حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ بتایا تھا اور خبروں کے مطابق امریکہ کسی بھی قیمت پر ایران کو اس کے کیے کی سزا دینا چاہتا ہے اور ایران کے نیوکلئر ریسرچ سینٹر کے پاس ہوئے ویسپورٹ کو بھی امریکہ کے غصے کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے ایک دوسرے کے کٹر دشمن امریکہ اور ایران میں کئی دشک سے پشمیشیہ میں ورچس کی جنگ چھڑی ہے کیونکہ پشمیشیہ میں امریکہ کے دب دبے کے لیے ایران ہی سب سے بڑی چنوٹی ہے خبروں کے مطابق بیتے ایک مہینے میں ایران سمرتھت چرمپنثی سنگٹھنوں نے سیریا اور ایران میں امریکی بیس پر 66 سے زیادہ حملے کی اور ان حملوں نے دونوں دشمنوں کے بیچ جنگ کی سلکتی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے جس کے بعد پلٹ وار کرتے ہوئے امریکہ نے دو ہفتے پہلے سیریا میں چرمپنثی سنگٹھنوں کے ٹھکانوں پر زوردار حملے کر دیئے تھے لیکن ایران کو سبق سکھانے کی امریکہ کی قسم سیریا میں اس کے سمرتھت چرمپنثی سنگٹھنوں پر ایر سٹرائک سے پوری نہیں ہونے والی اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ پشمیشیا میں بڑکی جنگ کا دوسرا چپٹر رازہ میں اسرائیل کا سیز فائر ختم ہونے کے بعد چروع ہو سکتا ہے کیونکہ نیوکلئر ریسرچ سینٹر کے قریب دھماکے کے بعد ایران کا پارا چڑھ گیا تو وہیں امریکہ نے بھی ایران کو گھیرنے کا ودبنسک پلان تیار کر دیا ایران کے میڈیا کے مطابق پشمیشیا میں بڑھتے تناو کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے فارس کی کھاڑی میں اپنی نوسینہ کے سٹرائک گروپ کو تینات کر دیا امریکی نوسینہ کی یہ ٹکڑی یدبوت پر تینات رہ کر دشمنوں کے حملے کا جواب دیتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر زبردست حملے بھی کر سکتی ہے امریکی راشتپتی بائیڈن نے ایران اور اس کے قریبیوں کو گھیرنے کے لیے فارس کی کھاڑی میں اپنے خطرناک یدبوت اور پرمانو پنڈک بھی پہلے سے ہی تینات کر رکھیں کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کو ڈر ہے کہ غازہ پر سیز فائر ختم ہوتے ہی جنگ کا چپٹر ٹو شروع ہو جائے گا جس میں ان کی لڑائی سیدھے سیدھے ایران سے ہو سکتی ہے اور اس کا ٹریلر بھی دیکھنا شروع ہو گیا اسرائیل اور ایران کے بیچ سیدھی گولی باری نہ ہو کر سائبر یدھ چھڑ چکا ہے اسرائیل کے اخبار جیروسلم پوسٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل پر سائبر حملہ کر دیا جس کا اثر وہاں کی کچھ آپات کالین سیواؤں پر پڑا اور تھوڑے سمائے کے لیے اسرائیل کی آپات کالین سیواؤں تھپ ہو گئے جیروسلم پوسٹ کے مطابق ایران کے ہیکروں نے اسرائیل نے جانکاری دی کہ ایران کے سائبر اٹیک کے بعد تھوڑے سمائے کے لیے ان آپات کالین سیواؤں کی فون لائنیں بند کر دی گئی اسرائیل کے مطابق ایران کے ہیکروں نے ان کی بڑی بڑی کمپنیوں اور سرکاری سنسطھانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی مطلب یہ کہ اسرائیل اور ایران میں بھلے ہی ایک بھی گولی نہ چلی ہو لیکن جنگ شروع ہو چکی ہے حالانکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ایران کے سائبر حملے کا زیادہ اثر ان کے سائبر سسٹم پر نہیں پڑا لیکن ایران کے ہیکروں کی حرکت کو اسرائیل نے اپنے خلاف سائبر وار کی شروعات بتا دیا یعنی ایران نے اپنے سائبر لڑاکوں کے ذریعے اپنے دشمن کو گہرے زخم دے دی حالانکہ اس سے پہلے اسرائیل بھی کئی بار ایران پر سائبر حملے کر چکا ہے ایران اور اسرائیل کے ہیکر بیتے کئی سال سے بینا ہتھیار لیے ہی صرف کمپیوٹر کے کچھ پروگرام اور کوڈنگ کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب یہ کہ وہ بینا گولی چلائے بینا مسائلیں داگے اور بینا بم پھوڑے دشمن کو پٹکنی دینے کی کوشش میں جھٹیں سائبر یدھ ایک ایسا یدھ ہوتا ہے جو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے لڑا جاتا ہے سائبر وار میں تقنیقی طریقوں سے دشمن پر حملے کیے جاتے ہیں یعنی لڑائی سینکوں کے بیچ نہ ہو کر کمپیوٹر پروگرامنگ کے ایکسپرٹ ہیکروں کے بیچ ہوتی ہے دنیا بھر میں تیزی سے بڑھتی تقنیق اور اس پر انسانوں کی نربھرتا کی وجہ سے سائبر وار کو لے کر چنتائیں بھی بڑھ رہی ہیں دشمن دیش کو چت کرنے کے لیے اس کے سائبر سسٹم میں وائرس ڈال کر اور ہیک کر کے اسے ٹھپ کر دیا جاتا ہے اور کچھ ایسی ہی کوشش ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے خلاف بیتے کچھ سال سے کرنے میں لگیں